آڈیو کلپ نمبر سیونٹی فائف انشاءاللہ اس آڈیو کلپ میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھارہ سے دو سو بیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے گھر بار چھوڑ دئیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ رحمتِ الٰہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اس آیت میں ایمان حجرت و جہاد تین بڑے اعمال کا ذکر ہے اور یہ تینوں اعمال بجال آنے والوں کے بارے میں وہ رحمتِ الٰہی کے امیدوار ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر عجر دینا واجب نہیں ہو جاتا بلکہ ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے يسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو يسألونک عن الخمر والمیسر آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ حرمت کی آیات سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئیں اور تین عجری میں غزوہ احضاب سے چند روز بعد شراب حرام کی گئی ویسألونک ماذا ينفقون آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تفسیر خاظم میں ہے کہ سرکارد وعالم علیہ السلام نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ اکرام نے عرز کی صدقہ کی مقدار ارشاد فرما دیں کہ کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو ابتدائے اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا صحابہ اکرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب راہ خدا میں تصدق کر دیتے تھے یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکاة کا حکم نازل ہونے سے منسوخ ہو گیا اور اگر نفلی حکم تھا تو آج بھی مستحب طور پر باقی ہے فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَلِ الْيَتَامَا قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْر وَإِن تُخَانِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں تم فرماؤں ان کا بھلا کرنا بہتر ہے اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملالو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ بگاڑنے والے کو سوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے فِدْدُنِيَا وَالْآخِرَةُ دنیا وَالْآخِرَةُ کے کاموں میں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس عصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے اور اس کا معنی یہ بنے گا پاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو اس سے جدا گانا بھی دنیا و آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے اور ان کا کھانا پینا علیدہ کر دیا اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں اس کا کیا حکم ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دی دی گئی ہے لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کو فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو آیت مبارکہ کا یہ حصہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یتیموں سے متعلق دو احکام نمبر ایک یتیم وہ نابالک بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا الہدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے نمبر دو اگرچہ اس آیت کو نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مسلحتیں داخل ہیں یتیموں کے اخلاق مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہیں